بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز میں ہوں مبارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ کے لئے لے کریں ریسٹورنٹ سٹائل دیگی مٹن کورما دیگی مٹن کورما بنانے کے لئے ہمیں کی نجدہ کی ضرورت اور یہ کس طرح تیار ہوگا آئیے دیکھتے ہیں دیگی مٹن کورما بنانے کے لئے ہمیں تھوڑا سا دنیا بھی چاہیے تھا اور ہم خیت میں یہاں سے فریش دنیا جو ہے وہ توڑ لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی پیاری خوشبو اور مٹن کورما بنانے کے لئے مٹن ہم نے لیا دس کلو سب سے پہلے ہم مٹن کو دولیں گے کس طرح تاکڑا سا mooi پیارا سایت گے کس طرح تاکڑا سا مٹنی کس طرح c اور دنیا مکمل گوشت ہم نے دولی ہے اور ابھی ہم دولیں گے فریش مسالہ جات فریش مسالہ جات کو بھی ہم نے اچھی طرح دولی ہے تمام چیزیں ہم دو کے لے ہیں اور ابھی ہم ان کو کار لیتے ہیں میں کار لوں گا پیاز بسم اللہ بس سب سٹریٹ سے کٹیں بہم بارک نے سارے پیاز کار لیے اور آپ ابھی تک ٹیر ٹیر مرچے لے کے بٹھے ہیں میں بہم بارک ایکسپیرنس لنا ہے آپ کی پرفیکشن نہیں سپیڈ مانگ رہے ہیں بس تمام سالہ جات کو کٹنے کے بعد ہم ٹب میں ڈالتے جائیں گے پیاز ہم نے کٹ لی ہے اور سبز مرچ بھی کٹ گئی ہے اور ابھی ہم کٹ لیتے ہیں تمام چیزیں اس سے ادرہ کٹوا لیں گے اور موٹا موٹا کٹوا لیں کیونکہ اس کا پیسٹ بنانے سبز مرچ بچ بس پیather نہیں اchsel کٹ گیا اڈرہس اسے ہم پیسٹ بنا لیں گے اسد ادرکل اسن کا پیسٹ بنا لے گا اور میں دنیا جو سے بری بری کار لیتا ہوں تمام چیزیں ہم نے دو کے کٹ کے تیار کر لیا ہے اور ابھی ہم کورما بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھچے میں ڈال لیں گے ساتھی ہم اس میں ڈال لیں گے فریش مسالہ جات پیاز اور سوز میرچ تمامٹر ڈال لیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال لیں گے ادرک اور لسن کے پیسٹ میں تھوڑا پانی ہم نے شامل کر لیا ساتھی ہم اس میں ڈال لیں گے خوشک مسالہ جات جنہیں ہم کھڑے مسالے بھی کہتے ہیں نمک حلدی پاورڈر سرخ میرچ سرخ میرچ ہم کمی ڈال لیں گے دوسری میرچ بھی ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں سبز میرچ اور کالی میرچ کھڑے مسالہ جات میں خوشک دنیا کالی میرچ سرخ ثابت میرچ دارچینی لونگ ایملی زیرا بڑی لاچی اور تیز پتہ اور ابھی ہم یہ مسالہ جات بھی اس میں شامل کر لیں گے دارچینی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے کیونکہ یہ اس کے بڑے ٹکڑے ہیں اس لئے ہم ان کو چھوٹے ٹکڑ میں کر لیں گے بڑے ٹکڑے تمام چیزیں ہم نے دیکھچے میں ڈال دی ہیں صرف آئیل نہیں ڈالا آئیل پہ ڈالیں گے اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور ابھی ہم دیکھچے میں ڈالیں گے پانی پانی ہم دیکھچے میں شامل کریں گے جس میں گوشت جو ہے وہ ڈوب جائے دیکھچے کو اپر سے ڈام دیں گے اور ابھی ہم چلتے ہیں چولے کی طرف آگا ہم نے جلا لیا اور اب دیکھچے کو رکھتے ہیں چولے پہ گوشت کو ڈام کر تقریباً پہنٹالی سے پچاس منٹ تک ہم پکا لیں گے اور اتنی دیر میں گوشت جو ہے وہ انشاءاللہ گل جائے گا گوشت کو ڈام کر پکاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ میں ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس کو کھول کے ایک دفعہ اس میں چمج لگاتے ہیں چمج لگانے کے بعد دوبارہ اوپر سے ڈام دیں گے گوشت کو ڈام کر پکاتے ہوئے تقریباً پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم اس کا ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں گوشت ہمارا ماشاءاللہ گل چکا ہے اور ابھی ہم گوشت کو کھلا رہا کے پکا لیں گے اور اس میں سے پانی خوش کر لیں گے دکن کھول کر گوشت کو اچھی طرح بھون لیا اور گوشت میں سے پانی خوشت ہو گیا اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے آئل دکن کھول کر دکنے کے بعد اینٹ پھول گوشت کو مزید کو پانی خوشت ایسا آئل اینٹ پھول گوشت کو اچھی طرح بھون لیا اور ابھی ہم اس پر دہی میں کھول کر دہی 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 سے پہلے دہی ہم نے اچھی طرح پھینڈ ڈیا اور دہی پھول گوشت کے بعد بھون لیں گے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ ساندھائی تو اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہماری اوصلہ فضائی ہے دہی ڈالنے کے بعد گوشت کو اچھی طرح بون لیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ گوشت میں گریوی بن جائے کیونکہ گوشت کھایا جائے گا روٹی کے ساتھ اس لئے تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ ہم اسے میں رکھیں گے پانی ڈالنے کے بعد گوشت کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ماشاءاللہ بہت ہی ضروردست ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہو گیا اب ہم اس کو اپر سے ڈام دیں گے تو ماشاءاللہ ریسٹرینٹ سٹائل مٹن کورما ہمارا تیار ہو گیا اور اب ہم نیچے سے آگ بند کرتے ہیں اور جتنی گریوی ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے رکھ لیا اس میں اور ابھی ہم اس میں ڈالتے ہیں سبز دنیاں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیں گے ایک دفعہ مکس کریں گے ایک دفعہ مکس کریں گے ایک دفعہ مکس کریں گے اور ابھی ہم دیکھتے کہ چولے سے نیچے اتار لیں گے ماشاءاللہ کورما میں سے بہت ہی بہت ہی مزید ہی آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہمارا کورما جو ہے وہ تیار ہو گیا اور ابھی ہم آپ کو ریسٹرینٹ سٹائل مٹن کورما جو ہے وہ پلیڈ میں نکال کر دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا ریسٹرینٹ سٹائل مٹن کورما جو اب بہت ہی زبردست تیار ہوا آپ ہی سے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ سے یہ کورما کیسا تیار ہوا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہاں نہیں آنے والی ویڈیو کے نوٹکریشن آپ تک فورا پہنچیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بدرگوں کا خیال رکھئے گا اور اس کے ساتھ ہمیں دیجئے جازت صدا خوش رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ